بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی و آنا من حسین کیونکہ یہ ایام ایسے ہیں خداوند کریم آپ لوگوں کا چل کے آنا بارگاہ امامت میں قبول ہو آپ کی جتنی حاجات دعائیں ہیں پروردگار سب کو امام حسین کے وسیلے سے پروردگار پورا فرمائے جو بیماری و نصیحت کاملہ عطا فرمائے تمام لیڈیز کی دعاوں کو قبول فرمائے ہمیں حج و زیارات نصیب فرمائے امام حسین کے واسطے سے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں عمل سہلے وجہ لانے کی توفیق عطا فرمائے ایک بلند آواز سے صلوات لے جنگے یہ دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ معنون ہے نسبت ہے اور یہ بھی عرض کر دو نہ کسی انبیاء کا چلیس ماں ہوا ہے نہ کسی امام کا چلیس ماں ہوا ہے اگر چالیس ماں ہوا ہے تو ایک حسین ابن علی کا ہوا ہے اور جب سے یہ ابتدا ہوئی ہے اس دن سے یہ چالیس ماں جاری ہے اور جو حسین کے ماننے والے ہیں حضور وہ ہر جگہ پر چالیس وے کو مناتے ہیں کچھ کربلا میں پہنچ کر فرصہ دیتے ہیں اور کچھ اپنی اپنی جگہ پر حسین علیہ السلام کا دن چالیس ماں مناتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ رہا یہ کہ ہر مجلس جو ہے برادرانی ایمان اس کا اختتام کربلا پر ہوتا ہے سوڑی سوڑی باتیں جو ہیں اور یہ ایام مسائب کے ایام ہیں اور آج کی مجلس جو ہے یہ خصوصی مجلس ہے آج ہم پرسہ دے رہے ہیں امام علی مقام کی خدمت میں اس کی بیٹی کی شہادت کی تو زہرے کے جس پل نہ باپ رویا نہ بھائی روئے نہ چچا روئے اس پر آج ہم رونے آئے ہیں تو حضور اہستہ اہستہ لوگ آ رہے ہیں آپ کی توجہ میری طرف رہے چند آسو آ جائیں تو ہماری آقبت سمر جائے گا اور دل کھول کے رونا آئے تاکہ حسین بھی معصوص کریں کہ آج میری بیٹی کو پرسہ دے رہے اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے غم میں رو تو ایسا رو کہ جیسے بوڑی ماں اپنے جوان بچے پر روتی ہے یہ روایات ہیں اور اس کے بعد حضور میں بس تھوڑا چاہ اولاد امام حسین کا ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد جو شہادت کے دن ہے اس کو میں شروع کر رہا ہوں اپنے وقت کے اندر میں بات کو تمام کر دوں گا اکثر یہ جو بات پر عرض کر رہا ہوں آپ لوگ جو بزرگ بیٹھے انہوں نے ان کی تقاریر سنیے علامہ عزیشان حیدر جوادی نام بھی سنا ہوگا ان کی کتاب ہے جو انہوں نے چہردہ معصومین پر لکھی اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پانچ زوجہ تھی فائیو زوجہ تھی فائیو وائف تھی جی 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 جو اس کے علاوہ بھی کچھ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے جو وائف تھی امام کی اس کا نام حضرت شہربانو اور اس میں سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور سہوانِ ہسٹری نے لکھا ہے کہ گیارہ دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی گیارہ دن کے بعد حضرت شہربانو کی اور گیارہ دن کا جو بچہ ہے اب آپ ہی بتوائیں کہ اس کو کس نے پالا یہ اب تھوڑا سا دن لے جائیں پالنے والی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آغوش زینب ہے کہ جو سب بچوں کی کفیل بھی ہے اور پالنے والی بھی ہے اور سب بچے اسی سے درس لے رہے ہیں اخلاق کا درس بھی اور علم کا درس بھی جی 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 اور اس کے بعد پھر حضرت دوسری شادی جو ملتی ہے وہ حضرت ام لیلہ سے ملتی ہے ام لیلہ جو ہیں یہ حضرت علی اکبر کی ماں ہیں جی جی اب اس کے بارے دو روایات ہیں جو مجھے ملی ہیں میں اس میں نہ کنفیوز ہوں نہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں جیسے ہسٹری والوں نے لکھا ہے ایسے میں عرض کر رہا ہوں جی جی اس کے بعد کیونکہ میں چودہ سو سال کا گعب ہے نہ میرے پاس کوئی پاور ہے نہ کوئی آئینہ ہے کہ جس سے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں اس میرا آباز نے لکھا ہے کہ جنابی ام لیلہ واقعہ کربلا سے پہلے وفات پا چکی ہیں واقعہ کربلا میں نہیں ہے ایک روایت یہ ہے جو کچھ ہسٹریے بل لوگ لکھتے ہیں اور دوسری روایت ہے کہ نہیں ان کے واقعات کربلا میں بھی ملتے ہیں مگر مجالٹی جو پاورفل ہسٹری ہے وہ یہی کہتی ہے کہ کربلا میں نہیں تھے اب ادور اس پر اگر ہم ایمان لے آئیں کہ وہ کربلا میں تھی تو پھر بھی کوئی حرج نہیں اور اگر اس پر ہمارا بیلی وہ کہ وہ کربلا میں نہیں تھی اور تو اس پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن خدا ہم سے پوچھے گا نہیں نہیں یہ ہسٹری کی باتیں ہیں اور ہسٹری تک رہنی چاہیے اس کا تعلق حضور جواب و سوال سے نہیں ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد کے بات پر تیسری روایت جو کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زوجہیں اس کے نام ہے ام رباب اور ام رباب سے امام کے جو ہیں وہ حضور دو اولادیں ہیں ایک کا نام شہزادہ علی اسغر ہے اور دوسرے کا نام جناب سکینہ ہے اور سکینہ بھی نام نہیں ہے سکینہ جو ہے حضور یہ ٹائٹل ہے سکینہ کے میننگ ہے دل کی تسکین دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی جی 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 یہ ہے اور اس کے بعد رہا یہ کہ تیسرا جو چوتھی شادی ملتی ہے امام کی ان کا نام ہے قضائیہ ان سے ایک حضرت جعفر بھی امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہوئے ہیں اب یہ حضور ہسٹری کی بات ہے اس میں اگر کوئی مان لے تو میں نے اس لیے حرض کیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مانے یا نہ مانے لیکن اتنا ملتا ہے کہ وہ بھی امام کے بیٹے ہیں اور قضائیہ سے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہسٹری ان کے بارے خاموش ہے وہ کیا ہیں کیا تھے کیا ہوا یہ بات ہے اور چوتھی بیٹی جو ہے پانچمیں شادی جو امام کی ہے ان کا نام ہے امی اسحاق ابن تلع جی 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 اس سے جناب فاطمہ کوورا جو ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے اور فاطمہ کوورا کی حضرت حسن مسنہ سے میدان کربلا میں شادی ہو چکی تھی جتنی سہوانی سے جو میں نے پڑھا ہے آپ کو عرض کر رہا ہوں اب اس پر کوئی بلیو لے آئے تو تب بھی ٹھیک ہے نہ مانے تو وہ بھی ٹھیک ہے سمدھی ہے بات ہو اب یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں جنت جہنم تقسیم ہو رہی ہے یہ اس طرح کی باتیں ہے اور صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نالج بڑھے اور تاکہ آدمی کہیں سنے تو وہ کنفیوز نہ ہو کہ ہم ہاں یہ پہلے بات سن چکے ہیں اب اس کے علاوہ اور بھی کچھ ملتا ہے لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا یاد رکھیں ورادنا ایمان اب میں بات ارز کر رہا ہوں کہ اولاد سب برابر ہوتی ہے چاہے آپ چار شادیاں کریں تین کریں جب اولاد ہوتی ہے تو باپ کے دل پر ایسا کوئی پائمانہ رکھ دیں حضور لیول رکھ دیں جو یہ دیکھ کر بتائے کہ فلان جو ہے بیٹا زیادہ عزیزہ اور فلان نہیں ہے جب سب متقی ہوں سب آلہ ہوں تو حضور پھر فیل یہی ہوتا ہے کہ سب برابر ہیں اولاد کے ہونے کے واسطے سے اب اس کے بعد حضور آگے بات بڑھنا چاہتا ہوں چونکہ آج جس بیوی کی شہادت ہے تھوڑا سا وہ عنوان لینا چاہتا ہوں اس کی ماں جو ہے وہ ام رباب ہے اور ام رباب کون شخصیت ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی اتنی وفادار دوجہ ہے اب لفظ وفادار جو میں نے کہا ہے اب یہ ایک شہادت گدری ہے حضور جودہ ابن عشس قیس کندی کی یہ جودہ جو ہے یہ کون ہے حضور یہ عشس ابن قیس کندی جو ہے حضور یہ حضرت خلیفہ اول کا ریلیٹیو بنتا ہے سمجھیا بات ہے اس کا بہنوئی ہے اس لئے ارض کر رہا ہوں یہ سلسلہ جو ہم بیان کرتے ہیں تو حضور ڈرا نہ کریں یہ تاریخ ہے بتانا پڑتا ہے کہ یہ گھر کے ساتھ کیا ہوا گھر والوں نے کیا کیا اثر گھر والوں نے کچھ نہیں ہے کیا گھر والوں کے پیچھے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کروایا ہے تو اس لئے وقت نہیں ہے ورنہ میں اس بات کو چھیڑتا جی 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 امام حسن کی شہادت بھی ہوئی ہے اب رہا کہ رباب ایسی بی بی ہے کہ جو واقعہ کربلا میں پورا امام حسین کے ساتھ تھی اور امام حسین کی شہادت کے بعد ایک سال زندہ رکھی بعض نے کہا کہ وہ کربلا میں رہ گئی تھی اور امام حسین کی قبر کی مجاوری کرتی تھی بعض نے لکھا کہ وہ واپس مدینہ گئی تھی امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ اے امام آپ یہاں اکیلا رہ کر کیا کریں گی اس جنگل میں تو آپ واپس آئے اور یہ ایسی بی بی تھی جو پورا سال زندہ رہی سائے میں نہیں بیٹھی یہ مسائب تو میں نے شروع کر دیا یہ بڑا مشکل ہے ڈیفیکلٹ ہے یہ کہنا کہ زوجہ پورا سال زندہ رہے اور حضور صاحب انہ پیٹھے دن رات روسائن کو یاد کر کے روتی رہے یہ بڑا مشکل ہے اور اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ان کا ملتا ہے وہ بڑا عجیب ہے حضور کہ کسی نے ترس کھایا بھی جو تمام دن دھوپ میں بی 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 بیٹھتی ہے کسی نے تیتر بھون کر پورا ایک تشت میں رکھا اور جناب ام رباب کو پیش کیا بی بی آج تو یہ کھا لو آپ بڑی نرم گزہ کھاتی ہیں بی بی نے فرمایا جس دن سے میرا آقا حسین پیاس اور بھوک سے تڑپ کر شہید ہوا ہے میں نے ایسی امدہ گزہ کھانی چھوڑ دی ہے حضور یہ وفاداری کی حد ہے برادرانی ایمان اور اس کے بعد تیسری روایت عجیب ان کی ملتی ہے حضور رونے کے لیے کافی ہے دو روایات ملتی ہیں جب کوفہ میں ابن زیاد امام حسین علیہ السلام ان کے سر کے ساتھ چھڑی سے گستاخی کر رہا تھا اور سر ایک تش میں پڑا تھا تو ان سے برداشت نہ ہوا بی بیوں میں ایک رسی میں پروہ ہی ہوئی بی بی کھڑی تھی آگے بڑی حضور تمام بی بیاں کھچی ہوئی جا رہی تھی جاکہ امام حسین کے سر کو اٹھا لیا اور وہ سے دینے شروع کر دیا ہے اے حسین یہ لب وہ ہیں جن کو رسول چوستے سے آدھی اس پر ملاؤں چھڑی مار رہا ہے اور پھر ان سے سر امام حسین علیہ السلام واپس لے لیا گیا حضور کیا ارز کروں اس کے بعد برادران ایمان یہ واقعات ہیں جو کربلا کے ہیں اب یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلتے ہیں اٹھائی سے رجب کو چلتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں حضور خدارہ بتلائیے آپ اگر حج پر جانا چاہیں اور فیملی بڑی ہو اور دس بیس آدمی جو ہے حج پر جانا چاہتے ہوں تو یقیناً ان کی لسٹ بنتی ہے یہ زیارت پر جا رہے ہوں کہ حضور لسٹ بنتی ہے کہ کون کون زیارت پر جا رہا ہے کون کون حج پر جا رہا ہے تاکہ پتا چو چال جائے کہ ان کو تیاری بھی کرنی ہے اور انہوں نے حج پر بھی جانا ہے اور حضور زیارت پر بھی جانا ہے تو حسین علیہ السلام آپ بتلائیے کہ جب ولید کا حکم آیا کہ یزید بیعت کا مطالبہ کرتا ہے اور اٹھائی سے رجب کو میرے مولا جو ہیں مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور آل و بیعت کا کافلہ تیار ہو رہا ہے کیا آپ ہی بتلائیے دانا ہے کیا حسین نے کوئی لسٹ نہیں بنائی کہ بچہ کون جائے گا بی بیاں کون جائیں گی جوان کون جائے گا بوڑا کون جائے گا ہاں حسین نے ایک لسٹ بنائی ہے اور حضور اس لسٹ میں کمال یہ ہے کہ شہزاد علی اصکر کا نام بھی لکھا ہے اور جناب السکینہ کا نام بھی ہے مولا یہ کیوں ہے فرمایا اس لئے حسین کے خود الفاظ ہیں کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو تو حسین سفر کر رہے اور علم امامت سے حسین جانتے بھی ہیں کہ ہم پلٹ کر نہیں آئیں گے مگر یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے سکینہ ساتھ ساتھ رہے اور میری زوجہ ام رباب بھی ساتھ ساتھ رہے ارے رباب تو مجھ پہ بعد میں روئے گی اور سکینہ میرے بعد مسائب برداش کرے گی اب حضور شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ یہ بی بی جب کربلا میں پہنچی آئے تو چار سال کی تھی اور شہزاد علی اصکر جو ہیں چھ ماہ کے تھے خدارہ بتلائیے حسین کب چلے ہیں رجب شہبان رمضان شوال زیکاد زلحج کتنے بنتے ہیں حضور تو اب بتلائیے کہ شہزاد علی اصکر کربلا میں چھ ماہ کا ہے مگر جب مدینہ سے چلا تھا تو چھ ماہ کا نہیں تھا اب فرماو کہ ہاں بچ پاک بلکل بچے ہیں اور اوٹ میں حضور ماہ کو بٹلا دی گا تو شہزاد کو لے اور اگر کہا جائے کہ سکینہ چار سال کی تھی کربلا میں بعض نے تین سان لکھا ہے چار سال کی تھی تو حضور کربلا میں جب پہنچیے تو چار سال کی تھی مگر جب گھر سے چلیے تو ساڑھے تین سال کی تھی یا دھائی سال کی تھی تو کربلا میں پہنچیے تو چار سال کی تھی شیخ جاور شستری لکھتے ہیں کہ وہ نادان بچی نہیں تھی حافظہ قرآن تھی سکینہ حافظہ قرآن تھی اور جب بھی حضور واقعہ کربلا آپ پڑھیں سکینہ کے جتنے بھی سوال ہیں وہ فقہ سے حق کر نہیں ہے اگر وہ پانی مانگتی ہے غذا نہیں مانگتی کھانا نہیں مانگتی پانی مانگتی ہے تو خدا رہا آپ بتلائیے بچہ جب پانی مانگتا ہے تو بچے کا پانی پر حق ہے ہر جانور کا حق ہے ہر حضور انسان کا حق ہے تو سکینہ اس لئے بابا سے پانی مانگتی ہے مگر حضور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دن فرماتے ہیں میری شہزادی میں نے بارگاہ الہی میں نماز تحجت میں دعا مانگ کر تجھے حاصل کیا ہے کہ اے پردگاہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما دے جو حسین کے دل کی تسکین ہو حسین کو اگر سکون چاہیے ہو تو وہ شہزادی کو دیکھ لے دوستو حسین میدان کربلا میں آتے ہیں بھیسٹری خاموش ہے جناب سکینہ کی کوئی بات نہیں ملتی اگر ملتی ہے تو صرف اتنی ملتی ہے کیا ہے کہ جب امام حسین کا لسکر میدان کربلا میں پہنچ چکا ہے دو محرم کو خیمے لگائے جا رہے ہیں تو جناب زینب نے فرمایا ہے اما فضا جاؤ درہ میرے بھائیہ حسین کو بلا کر لاؤ حسین کیا کر رہے ہیں جناب فضا گئی دیکھا کہ وہ آرام فرما رہے ہیں فرمایا انہیں جگہ کر میری طرف لے آو امام حسین نے جب بہن کا حکم سنا فرمان سنا تو فوراں تشریف لائے بہن کیا فرماتی ہیں تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ اے بھائیہ میرا دل یہ سرزمین پر جہاں آپ نے خیمے لگائے ہیں دوب رہا ہے ایسا دوب رہا ہے اور دل جاتا ہے کہ شام سے پہلے یہاں سے کہیں اور موو ہو جائیں نکل جائیں وہاں خیمے لگا لیں کیوں بہن زینب کیوں دل دوب رہا ہے فرمایا کہ مٹی سے بگولہ اٹھتا ہے کبھی بگولہ دیکھا ہے اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کر سکیرہ میری گود میں آرام فرما رہی ہے اس کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی میں نے اس مٹی کو اٹھایا اور اس کو سنگا تو اس میں اے بھائیہ حسین آپ کے خون کی بو آ رہی ہے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے اے بہن زینب اب کیامت تک یہاں ہی رہیں گے بس حضور یہ سننا تھا پھر مقتل خاموش ہے اب پھر حضور ہاں کبھی کبھی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اے بابا ذرا مجھے پانی تو لا دو بہت پیاس لگی ہے کیونکہ ساتھویں محرم کو پانی بند تھا تو ظہرِ آل و بیت کے خیمے میں ساتھویں محرم کے دن پانی تھا پہلے بھر لیا گیا تھا اب آٹھویں اور نامی اور دسویں شاید ہو سکتا ہے آٹھویں تک بھی ہو نہ تو حضور بھی اتنی تپش کی گرمی اتنی گرمی حضور اس میں پانی کہاں ٹکتا ہے جہرِ آل محمد کے پاس گھوڑے بھی تھے اونٹ بھی تھے صحابہ پیتی سب پانی تھے اور پانی بند ہو چکا تھا اب حضور ملتا ہے کہ آشورہ کے دن سکینہ جو ہے اللہ اکبر وہ بابا کے پاس آتی ہے اور اتنا کہتی ہے کہ اے بابا مجھے ذرا چچا کو کہہ دو کہ پانی لا دے بس حضور یہ کہنا تھا مگر یاد رکھو دوستو کیا عرض کروں کہ آشورہ کی شب امام حسین علیہ السلام نے رات کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ اصحابہ میں گزارا ایک حصہ آل و بیت میں گزارا ایک حصہ مقتل کی طرف گئے ہے وقت نہیں ہے کہ میں مفارض کروں اور حضور جب مقتل کی طرف گرے ہیں اس کے بعد ایک حصہ سکینہ کے پاس گزارا کچھ وقت جو ہے اور کچھ حصہ عبادت میں گزارا امام رات کو آشورہ کی شب جب آتے ہیں تو جناب سکینہ بیٹھی بابا کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سوتی تھی جب سوتی تھی اور سوتی بھی بابا کے سینے پر تھی اور حضور جب آئے تو امام حسین نے شہزادی کو اٹھایا پیشانی چومی پیشانی چومنے کے بعد حسین کچھ باتیں کرنے لگے حضور پتا تھا کہ کل شہید ہو جاؤں گا اے میری سکینہ بیٹھی اے میرے بعد یتیم ہو جانے والی بیٹھی حوصلہ کرنا اس کے بعد امام نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اتنا فرمایا اے میری پیاسی بیٹھی اور اس کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا اے تماشے کھانے والی بیٹھی اللہ اکبر اے میرے بعد پابند رسن ہونے والی بیٹھی اے بیٹھی ہر مندل سے ماں اور پھوپی کی بات کو مانتے رہنا انہیں تکلیف نہ دینا اے بیٹھی جا آخری دن ہے حضور صبح آشور ہوا امام نے اس کے بعد امام کی خدمت میں آئی اور مشکیزہ لے کر حضور آئی کہا کہ بابا یہ میں چچا کو دینا چاہتی وہ میری سفارش کی جئے برحال امام حضرت عباس پانی نہ پہنچ سکا ان کا دل ٹوٹ گیا مگر جب خالی علم آیا تو سکینہ کی بھی آس ٹوٹ گئی اب ٹوٹ کو اس کے بعد حضور پانی کا مطالبہ نہیں ملتا اللہ اکبر پھر کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام جب جانے لگے آخری مرتبہ اور ذلجنہ پر بہنوں نے سوار کیا سوار کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام آگے چلتے ہیں تو حضور ذلجنہ چلتی نہیں ہے رک جاتی ہے جب رک جاتی ہے تو امام نے دیکھا کہ اے میرے ذلجنہ تو بھی تیم دن کا پیاشا ہے اور حسین بھی تھوڑا وقت رہ گیا ہے آپ کو ازادی مل جائے گی میرے بات مگر ذلجنہ حرکت نہیں کرتا امام نے کسی کی رونے کی آواز سن لی جب نگاہ نیچے کی تو چھوٹی سی بچی ہے تین ساڑھے تین سال کی چار سال کی وہ ذلجنہ کے قدموں سے لفٹی ہوئی ہے اور اتنی کہہ رہی ہے کہ اے میرے بابا کے وفادار گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اللہ اکبر حسین اترے شہزادی کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو شہزادی چونکہ حافظ قرآن تھی ایک فوراں کہنا ہے بابا اے بابا کیا مردوں کا حصہ بھی اولاد کا حصہ بھی جاگیر میں پرابٹی میں ہوتا ہے ولن نسائے یا عورتوں کا حصہ بھی ہوتا ہے جی تو امام نے فرمایا ہوتا ہے فرمایا علی اکبر کو بھی اس جاگیر میں قبر مل گئی علی اصکر کو بھی مل گئی میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں میں نہیں چاہتی کہ میں بھائیوں کے ساتھ اب دفن ہو جاؤ حضور مہران مولا نے کس طرح پرداش کیا ہوگا ارے خاک کربلا کو اٹھایا اور سکینہ کے سر میں ڈال دیا اے بیٹی یتیمی کی دستار اب آپ کے سر پر ہے آپ میرے بعد یتیم ہو جائے گی نگر اس پرابٹی میں آپ کی قبر نہیں بنے گی اللہ اکبر اس کے بعد مولا نے حضور سینے سے لگا لیا سکینہ کو اور سکینہ کو نید آ گئی یک لک بابا کا سینہ چھوڑ دیا اے میری بیٹی یہ سینہ پھر نہیں ملے گا اہا کیوں سینہ لک لک چھوڑ دیا فرمایا بھی مازارہ خواب میں آئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کا سینہ چھوڑ دو وقت اثر قریب ہے حسین کے سجدے میں دیر ہو رہی ہے اللہ اکبر حضور جناب سکینہ کو الوزہ کہا اس کے بعد میرے مولا شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد حضور کیا ہوتا ہے کہ ذل جنہ جب واپس آتی ہے تو جناب سکینہ کے ایک بین ملتا ہے تمام بی بیاں کٹی ہو گئیں ذل جنہ کے ارد گرد گیرہ ڈال لیا گیرہ ڈالنے کے بعد ماتن شروع ہوا جناب سکینہ نے ذل جنہ کے گلے میں ہاتھ ڈال لیے اے میرے بابا کے گھوڑے یہ بس لاؤ میرے بابا کو کسی نے تلوارے ماری نیزے مارے پتر مارے ارے کیا مارا نہیں یہ نہیں پوچھتی اچھوکے ابھی ہم کو تلات شان کیا میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پھلایا تھا یا فیضہ شہید کیا ہے بجے پوچھا حضور سکینہ ماتن کر رہی ہے اس کے بعد بی بیوں نے ماتن کیا شام غریبہ ڈھل گئی دوستو اب حضور شام غریبہ میں خیمیں جو ہیں وہ جل گئے ہیں اور بچے جو آل عبیت کے ہیں وہ سہرہ میں اس طرح بکھر گئے ہیں جیسے کبھی تصویر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے حضور جب تصویر ٹوٹتی ہے تو دانیں بکھر جاتے ہیں کوئی در چلا جاتا ہے کوئی در چلا جاتا ہے شہزادِ حضور سہرہ میں بکھر گئے مگر دو بی بیوں نے شمار کیا جنابِ سکینہ نہیں ملتی حسین کی لادلی حسین جاتے وقت دو وسیطے کی تھی اے بہن زینب ایک مجھے نمازِ تاجیو پہ نہ بھولا اے بہن زینب میری لادلی سکینہ کا خیال وقت میری سکینہ لادلی کا خیال رکھنا دونوں بہرِ سہرہ کی طرف گئی دیکھتے ہیں کئی نظر نہیں آتے ایک ملون ملا کہا کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی کہا کہا اس گھٹائی میں کسی کی بچی کی رونے کی آواز آ رہی تھی حضور دونوں بہنے گئیں تو لا شاہ بابا کے پاس بیٹھی ہے مگر ہٹ کر بیٹھی ہے کہا کہ یہ کون ہے کس کے لاشا کے پاس بیٹھی ہے یا میرے بابا حسین کا لاشا ہے کہا لاشے کی پہچان تو حضور سر سے ہوتی ہے اللہ اکبر تو نے کیسے پہچان لیا یہ آپ کے بابا کا لاشا ہے اس پر تو تیر بھی پڑے ہیں پتھر بھی پڑے ہیں نیزے بھی پڑے ہیں تلواریں بھی پڑی ہیں خاکِ کرولہ بھی پڑی ہے کہا جیسے ہی میں سہرہ میں آئی اور شام ڈھلی تو میں نے کہا ہے بابا حسین سکینہ یاد کر رہی ہے شام ڈھل چکی ہے اب تو بھلا لیجیے میں پانی نہیں مہنگو کی کوئی جواب نہیں آیا دوسری مرتبہ پھر میں نے پکڑ ہے بابا بیٹی سے ناراض ہو چکے ہیں بیٹی سے تو کوئی جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ میں نے کہا اے بابا تجھے ماں زہرہ کا واصلہ اب تو جواب دیتے ہیں اور اکٹے ہوئے گردن سے ہاتھ بلند ہوئے علیہ علیہ بنیہ میری شہزادی ادھر آ جاؤ میں ادھر ہوں مگر سکینہ دور کیوں بیٹھی ہے کہا کہ بابا کے سینے پہ ارے تلواروں کے زخم ہیں اگر میں سینے پہ جاؤں گی تو میرے بابا کو تکلیف ہوگی دوستو یہی بات سے اور شہزادیوں نے پکڑ لیا اس کے بعد بارہ محرم کو آئی اوٹھائے بٹھلائے گئے مگر حضور سکینہ بھاگ کر بابا کے پاس پہنچ گئی تمام بی بیاں سوار ہو گئیں سکینہ نہیں ملتی جلے شیمر کو کہا گیا امام زین العابدین کو جناب زینب نے کہ ہمیں اٹھا لیا جائے اور ہماری سواریوں کا مقتل کی طرف لے جایا جائے جب مقتل تک طرف گئیں تو بی بیوں نے اپنے آپ کو گرا دیا حضور ہاتھ تو بندے ہوئے تھے آپ ہی بتلائیے بی بیاں کیسی گری میں کہتو ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے ایسے عباس گھوڑے سے گرے تھے اور حضور پھر دیکھا کہ ایک بچی لاشا سے لفٹی ہوئی ہے اور حضور پھر اس نے شیمر پاس پہنچ ایک اوٹ کو بٹھلایا تو بچی نے ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا اے شیمر میرے دو مطالبات ہیں اگر وہ مان لے تو بہتر ہے ہاں آئے شکینہ بتلاو کیا مطالبات آئے ایک تو مجھے باپ کے پاس رہنے دے ارے باپ کے پاس رہ کر کیا کرے گی کہا ابو ذر کی بیٹی کی طرح ارے راستے پہ کھڑی ہو جاؤں گی اور یہی کہنگو کہ میرا بابا شہید ہو چکا ہے بے گورو کفن پڑا ہوا ہے کوئی کافلے والا آیا میرے بابا کو کفن تو پہنا دو مگر اس ملاؤں انہیں حضور ترس نہ کھایا بچی کو ایک تماشا مارا تماشا مارا بچی نے بابا کے لاشا کو چھوڑ دیا امام ذین العبدین فرماتے ہیں میری بہن کو ایک اوٹنی پر چونکہ بازو اور حضور قدم چھوٹے تھے تو رسی سے بان دیا گیا کبھی آپ اوٹ کی سواری کریں حضور رسی سے بان دیا گیا اور جب میری بہن کوفہ پہنچی ہے اللہ اکبر تو حضور رسی کو کھولا گیا تو پوچھ سے خون کے کتر زمین پر گر رہے تھے میں قربان جاؤں دوستو بس مصحب میں کربر کر دیا اس کے بعد یہ لٹا ہوا کافلہ کوفہ پہنچا حضور کوفہ سے کہاں شام پہنچا شام ایک زندان میں قید کر دیا گیا جب قید کر دیا گیا تو کچھ برڑ جو تھے وہ صبح کو اٹھے آسمان پر پرواز کرتے ہوئے جناب زین العابدین کے پاس بہن جاتی ہے اے بھئی زین العابدین یہ برڈ کدھر جا رہے ہیں پرندے کدھر جا رہے ہیں اے بہن یہ اپنی گزا لینے کے لیے جا رہے ہیں جب شام کو واپس آئے تو اے بھئی یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں تو امام نے فرمایا یہ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں سکینہ نے پوچھ لیا اے میرے بھئی ہمارا کوئی گھر نہیں ہے کہ ہم بھی ایک دن جائیں گے بس دوستو یہ اتنا ملتا ہے اور سکینہ بابا کو یاد کر کے روتی رہتی ہے جب روتی رہتی ہے تو آئی سکینہ نے رونے کی حد کر دی ہے اور طاہر ابن عبداللہ راوی ہے یہ یزید کا غلام ہے اور اس کے پاس ہے یزید کا سر اس کی گود میں ہے اور حضور جناب سکینہ کی رونے کی آواز آئی ہے سامنے امام حسین علیہ السلام کا جزید کے پاس تشت پڑا ہے جس تشت میں امام کا سر پڑا ہے اللہ اکبر ادھر سکینہ نے جب حضور رونے شروع کیا اور سخت روئی تو امام کا سر بھی مقتل والوں نے لکھا ہے کہ کانپ نے لگا اپنی جگہ پر جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید سر حرکت کر رہا ہے فوراں یزید نے کہا کہ ہاں اے عبداللہ اے تحر بن عبداللہ آج کیا بات ہے حسین کا سر جو حرکت کر رہا ہے کہا جاؤ کوئی وجہ ہے تحر بن عبداللہ نے کہا کہ ہاں خیام میں اور اس قید خانے میں ایک بچی بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے بس اتنا کہنا تھا یزید کو ترس آیا کہا کہ اے تحر بن عبداللہ یہ تشت لے جاؤ اور جا کر اس بچی کو دے دو مگر یاد رکھو کہ اس پر ایک سرخ قسم کا لباس اور رمال ڈال کے لے جاؤ دوستو یاد رکھو خدا رہا آپ کی زندگی دراز فرمائے اور آپ کو کبھی یہ دکھ نہ دکھائے ارے بچی کے پاس باپ کا کٹا ہوا سر آئے اور وہ بھی سرخ رمال اوپر ہو سکینہ کو پیش کیا گیا جب پیش کیا گیا تو حضور سکینہ نے وہ رمال اٹھایا جب اٹھایا اللہ اکبر اللہ اکبر تو بابا کے سر کو دیکھا آگے وڑی سر کو اٹھایا گودی میں لے لیا چومنا شروع کیا ایک لفظ کہہ دوں دوستو مسائب کے لئے میں عام کہتا ہوں کل تک سکینہ بابا کی گود میں تھی آج بابا سکینہ کی گود میں ہے اللہ اکبر اور اتنا روئی اس کے بعد کوئی آواز نہیں آتی جب آواز نہیں آتی تو امام ذہن العابدین نے فرمایا اے پوپی اما آؤ سکینہ خاموش ہو گئی ہے ہاں میرے شہزادے وہ سو گئی ہوگی نا بابا کا سر جو گود میں آیا ہے مگر جب نبزوں پر ہاتھ رکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ سکینہ کی شہادت ہو گئی ہے دوستو بتلائیے کہ قید خانے میں ذہن العابدین پر کتنا دکھی وقت ہے کتنا مشکل وقت ہے ارے قبر کسی اور نے کھو دی ارے ذہن العابدین قبر کھو د رہا ہے مستورات مٹی ہٹا رہی ہے کیا میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں بتلائیے آپ نے بھی کبھی کسی قدر قبر سے مٹی ہٹایا ہے ذہنوے میں کلسو مٹی ہٹا رہی ہے ارے امام ذہن العابدین نے بہن کو دفن کیا مگر میں قربان جو روایات ملتی ہے میں کیا کہوں حضور اور میں کیا کروں امام نے غسل دیا غسل دینے کے بعد اسی لباس میں دفن کر دیا اسی لباس میں دفن کر دیا سید مرتضیٰ کو خواب آئی کہ جناب سکینہ کی قبر کو پانی نقصان پہنچا رہا ہے نقصان پہنچا رہا ہے تین دفعہ خواب آئی اور اس نے جا کر حضور جب قبر کو کھودا تو وہ پیٹنے لگا جب تک زندہ رہا روتا ہی رہا لوگ پوچھتے تھے رو کیوں رہا ہے کہا جب میں نے قبر کو کھودا تو سکینہ کے ہاتھوں میں وہی رسیاں بھنی ہوئی تھی اور حضور پوش پر تازی آنے کے نشات ہے اے مولا ایسے کیوں کیا فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے تو نانا رسول اپنے آنکھوں سے دیکھ لے ارے لوٹا ہوا آل عبید کے کافلے کو رہائی ملی مگر خدا کے لیے بتاؤ جب آپ یہاں سے اپنے وطن کو چھوڑا افریقہ یا کسی کو تو وہاں بھی کہتے ہیں جہاں کوئی قبرستان میں جائے تو ہمارے ماں باپ کی قبر پر شمہ جلا دے ارے زینب چلی اور شام کی عورتوں کو کہا خدا رہاں پہ اتنا رہن کرنا کبھی زندان میں آ جانا اس قبر پر حضور شمہ جلا دینا مگر جاتے ہوئے زینب نے اتنا کہا اے بیٹی زکینہ تو تنہا نہیں رہے گی میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی ارے مہمہ مدینہ جا کر ماں کی قبر کو نانا کی قبر کو سلام کر کے واپس آ رہی ہو جہاں تُو ہوگی وہاں زینب ہوگی ماتمہ حسین آخری